بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر کرزہ واپس نہ کیا تو اس کے خلاف کیا کاروئی کی جائے گی اور آخر میں یہ ایپ فیک ہے یا ریل ہے آپ نے میری ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ کی سمجھ آسکے آج کل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گوگل ہو یوٹیوب ہو یا فیس بوک پر بروقت لون ایپ کے ایڈز آ رہے ہیں اور وہ ان ایڈز میں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کرزہ ہم دیں گے جس کی اماؤٹ ایک ہزار سے لے کر بیس ہزار تک ہوگی اب کرزہ کیسے لینا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو کرزہ لینے کے لیے آپ کو اپنے موبیل میں پلیسٹور میں جانا ہوگا وہاں آپ نے بروقت لون ایپ کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کو یعنی ایک ہزار سے بیس ہزار تک لون کی سہولت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کم از کم ایک ہزار اور زیادہ سے زیادہ بیس ہزار تک سہولت مجسر ہے اور ساتھ ہی آپ کو ڈیوریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کی ڈیوریشن یعنی کہ ایک ون ویک سے لے کر پندرہ ڈیز بھی ہو سکتی ہے تیس ڈیز بھی ہو سکتی ہے سکسٹی ڈیز جو آپ وہاں پہ سیلیک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپلائی کس طرح کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو ایپ کو اوپن کرنا ہوگا جب آپ ایپ کو اوپن کریں گے تو وہ آپ سے پرسنل انفرمیشن مانگے گا تو اس کے لئے آپ نے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ پرسنل انفرمیشن میں وہ کچھ معلومات آپ سے پوچھے گا جو آپ کو بتانی ہوگی جس میں سب سے پہلے آپ کا نام ہوگا اس کے بعد آپ کی ایج ایڈریس آپ کی ایڈیوکیشن آپ کا پیشہ وغیرہ کے بالے میں وہ آپ سے معلومات حاصل کرے گا اس کے بعد وہ آپ سے دو رابطہ نمبر کنٹیکٹ نمبر پوچھے گا وہ جو آپ اپنے یعنی کہ قریبی رشتہ دار یا اپنے ریلیٹر بھائی والد جس کا بھی آپ دینا چاہیں وہ دے سکتی ہیں تاکہ وہ ان سے پھر رابطہ کرے گا ان کے اصاف اگر آپ اس کو یعنی کہ پیمٹ یا وہ ادا نہیں کرتے ان کا لون اور نمبر تین پہ آ رہی ہے کہ سی این آئی سی سی این آئی سی کی وہ فرانٹ کافی آپ کو ان کو یعنی کہ دینا ہوگی کیونکہ وہ ویریفائٹ کریں گے کہ واقعی آپ یعنی کہ سی این آئی سائی کوئی یعنی کہ واقعی ابھی سیٹی کے یا اس ملکے رہنے والے ہیں اور ان سب پر آسز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ویریفیکیشن مکمل ہو جائے گی تو سیونٹی ٹو آر کے بعد تک آپ کو ریویو کریں گے اور پھر وہ اپنی مرضی سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنے کا لون مل سکتا ہے سپوس کرتے ہیں اگر وہ آپ کو ایک ہزار کا لون یعنی کہ وہ اپروو ہو جاتا ہے تو ایک ہزار کے اوپر وہ آپ سے ایک سو ساٹھ روپیہ سود لیں گے یعنی کہ آپ کو گیارہ سو ساٹھ روپیہ واپس کرنا ہوں گے اور یہ ڈیوریشن صرف آٹھ یعنی کہ ایٹ ڈیز کی ہوگی تو اگر آپ ایک ہزار لینا چاہیں گے تو اس کے یعنی کہ آپ کو ایک سو ایک گیارہ ساو ساٹھ روپیہ جمع کرنے ہوگے واپس اور اگر آپ بیس ہزار تک آپ کا یعنی کہ بیس ہزار آپ کا اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو ملٹی پلے وان سکسٹی یعنی کہ بتیس سو روپیہ ایکسٹر جو کہ سود ہے آپ کو دینا ہوگا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسلام میں سود دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کرزہ لیں بلکہ آپ ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور سب سے اہم پوائنٹ اگر آپ نے کرزہ لے لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں اسے واپس نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا دو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ کے سی این آئی سی کو بلا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پورے ملک میں ڈیفالٹر ہو جائیں گے نہ آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا بینک آکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نام کی موبیل سمجھ نکلوا سکتے ہیں نمبر دو جو نمبر آپ نے دیئے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ کو تانگ کریں گے اور سی این آئی سی پر جو اڈریس آپ کا ہوگا وہ اس پر پولیس بھی بھیجوا سکتے ہیں اور وہ پولیس جا کر آپ کے گھر والوں کو تانگ کریں گے اور آپ کی پورے محلے گاؤں یا علاقے میں بدنامی ہوگی آپ کو کوشہ کرنی ہوگی کہ ان سے کرزہ نہ لیں اور لے لیا ہے تو پھرے اسے ہر حال میں ادا کرنے ورنہ آپ کا جینا محال ہو جائے گا آخر میں میں آپ کو بتا دوں یہ حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹ ہے کیونکہ یہ گورمنٹ سے منظور شدہ ہے اور اس کو لیسانس بھی جاری کیا گیا ہے تو اس کا جو کام سود پر مشتمل ہے اس لئے میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ لون لیں آگے آپ کی مرضی ہے سود ویڈیو پسند ہو تو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ